اگر اسرائیل کے پربانونسوی بینڈامن نتن یاہو کے پروکتہ نے حماس سے چل رہی جنگ پر بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل کیسے نہ اتری گازہ میں حماس کو ہرانے کے بعد گازہ کے دکشن میں بھی آپریشن شروع کرے گی ابھی اسرائیل اتری گازہ میں حملے کر حماس کی چکانوں کو تفہ کر رہی ہے جبکہ گازہ کے لوگوں کو دکشنی حصے میں جانے کی اپیل کر رہا ہے کیونکہ حزباللہ نے اسرائیل پر اپنے حملے پہلے سے زیادہ تیز کر دی مانا جا رہا ہے کہ اسی لیے اسرائیل نے حزباللہ سے نپٹنے کیلئے ایک بار نہیں ہوں سے مٹانے کی رن نیتی بنائی کیونکہ اگر حماس سے جاری جنگ میں اسرائیل نے حزباللہ پر حملے کیے تو ہو سکتا ہے اس کو بھی نقصان اٹھانا پڑے ابھی اسرائیل کی سینہ گازہ میں حماس کے ٹھکانوں کو دوست کرنے میں چھٹی ہے ایسے میں اگر اسرائیل نے حزباللہ پر حملے کیے تو وہ اسے گمبیر چوٹ شاید ہی پہنچا پائے خبر کے مطابق اسی لیے اسرائیل حزباللہ کو ایک بار میں ہی ختم کرنے کی رن نیتی پر کام کر رہا ہے مطلب پہلے ہی وہ حماس کا خاتمہ کرے گا اور اس کے بعد حزباللہ پر زوردار حملے کر کے اسے برباد کر دے گا حالانکہ خبر ہے کہ نتنیہاو سے اشارہ ملنے کے بعد اسرائیل کے سینکوں نے لبنان میں حزباللہ کے ٹھکانوں پر زوردار حملے کیے اور اس کے کئی ٹھکانیں دوست کر دیئے یعنی حزباللہ پر بڑی چوٹ سے پہلے اسرائیل نے اسے آگے ہونے والی لڑائی کا ٹریلر دکھا دیا حالانکہ اس کے بعد بھی اسرائیل حزباللہ کے معاملے میں فک فک کر قدم رکھ رہا ہے کیونکہ حزباللہ کے پیچھے سیدھے سیدھے ایران کی طاقت مانی جاتی ہے ایران کے ہتھیاروں کے دم پر ہی حزباللہ امریکہ کی سینہ تک کچھ نوٹی دینے سے نہیں رکھتا مطلب یہ کہ حزباللہ کے ساتھ جنگ سیدھے ایران کے ساتھ جنگ کی طرح ہو سکتی ہے اور حماس کے ساتھ لڑ رہا اسرائیل یہ بلکل نہیں چاہے گا کہ اسے ایران کے ساتھ یدھ کا مورچہ کھلنا پڑے مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایران نے چرم پنتی سنگٹھن حزباللہ کو ایزرائیل کے سامنے کھڑا کر دیا ہے جو ایزرائیل کی اتری سیما پر پچھلے کئی سال سے ایزرائیل کا سردرد بنا ہوا لبنان میں بیٹھ کر وہ ایزرائیل پر حملے کرتا رہتا اور ایران سے اسے ہر طرح کی مدد بھی ملتی مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایزرائیل نے حماس کے بعد حزباللہ کے سفائے کی بات کہی تاکہ ایران بھی جنگ میں اترے تو ایزرائیل کی سینہ اس سے نپڑ سکے حماس کے سمرکھن میں ہوتھی ودروہی اب ایزرائیل سے سیدھی ٹکٹر لینے کی تیاری میں ہے اور اس کا ٹریلر بھی ہوتھی ودروہیوں نے دکھانا شروع کر دیا ایزرائیل اور حماس کے بیچ ایک مہینے سے زیادہ وقت سے چھڑی جنگ کے دوران ہوتھی لڑاکوں نے چھٹی بار ایزرائیل پر مسائلوں اور ڈرون سے حملہ کر کے اپنی منچہ ساف کر دی اور یہ جتا دیا کہ وہ ایزرائیل کے خلاف حماس کی جنگ میں کندے سے کندھا ملا کر لڑیں گے نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق اتری غازہ پر ایزرائیل کے کنٹرول کے اعلان کے بعد ہوتھی ودروہی بری طرح بکلائے ہوئے ہیں ایزرائیل کے خلاف نفرت کی آگ میں جل رہے ہوتھی ودروہیوں نے دو ٹک کہا کہ اگر غازہ پر ایزرائیل کے حملے نہیں رکے تو ان کا اگلا نشانہ لال ساغر میں ایزرائیل کے جہازوں پر ہوگا ہوتھی ودروہیوں کی اس کھلی دھمکی کے بعد مانا جا رہا ہے کہ ایزرائیل اور حماس کی جنگ کے بیچ ید کا ایک اور مورچہ کھل سکتا ہے